ہم مستفید ہوگا افغانستان میں عمل ہوگا تو اس کی بے پناہ فوائد جیسے میں نے کہا ریجنل کنیکٹیوٹی کے گاہیں کھلیں گی اینرژی فرو شروع ہوں گی ٹریڈ شروع ہوں گے نئے راستے کھلیں گے نورٹ ساوٹ کنیکشن کا ایسٹ ویسٹ کنیکشن کے امکانات ممکن ہیں اب سوچنا یہ ہے کہ ہمیں ماضی میں دھسے رہنا ہے یا مستقبل کے بارے پر سوچنا ہے میں آج ان سے گزارش کرنیا ہوں پاکستان پاکستان نے اپنا کردار آدھا کر چکا پاکستان ان کی توقعات سے بھی زیادہ کر رہا ہے پاکستان نے وہ کیا اور وہ کر رہا ہے جو کسی کے خواب و خیال بھی لتا ہے پاکستان نہ مسائد حالات کے باوجود ایک ویژن کو آگے دے کر جو جو آنسان کہتے تھے کہ ایک نموشیت پولیٹیکل سیٹرمنٹ کی ہمارا متقبل ہے جن حل نہیں ہے مستقبل ہم مکمل طاول کی بھی رہی ہیں اور دیتے رہیں گے لیکن محسنہ الٹیمیٹلی کس نے کرنا ہے افغانوں نے کرنا ہے مل بیٹھ کے کرنا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں وہ ہی سوچ سکتے ہیں ان کو مدددار سہولتدار بن سکتے ہیں محسنے نہیں کرنا ہے محسنہ افغانوں نے کرنا ہے اور ترخواست کر سکتے ہیں کہ جو ریجنل طاقتیں ہیں ایک قوتیں ہیں کو مصبت کردار ادا کریں کیا کوئی امکان ہے پاکستانی قیادت کا اور یویس کی قیادت کے درمین ملاقات کا کوئی باتشیت ہو رہی ہے؟ امکان تو ہر جیسے ہوتا ہے دنیا امکانات دورکار کرتی ہے یا کوئی اس حوالے سے باتشیت ہو رہی ہے؟ باتشیتیں ہوتی رہتی ہیں وہ ہوتی واستے بھی ہوئی اور پہلے کو پھر ہوگی ارنالیں اپنے صدقی کا معاملہ بار بار پریس پہ آتا ہے کہ اب علماء نے ساندھ سے جڑا ہوا ہے ہاں ہاں chyba ہاں 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 то ہاں 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 کرنے